شورا اکرام کا انتخاب رکن جو ہوتا ہے وہ ساؤنڈ سیسٹم کا ہوتا ہے جو آپ نے ہمارے مظہر بھائی کے حوالے سے اکرام بھائی کو جو بلایا ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو ورنہ ہم لوگ بولتے کیا جب ساؤنڈ اچھا نہیں ہوتا اللہ سلامت رکھے ہمارے اکرام بھائی کو ماشاءاللہ ہم لوگ جتنا نہیں جاگتے اس سے تین گناہ زیادہ وہ آدمی جاگتا ہے سمجھے آپ کو بتائیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی لیکن انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو اس لیے کہ ہم لوگ کھاتا کھولنے کے بعدے بتاتے ہیں کیا بات ہے ایک ایس روپیہ سے کھلا ہے کھاتا اپنے میں ایک ہوتے ہیں تب جا کر ہم آگے بڑھتے ہیں سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے آنے والے مہمانوں کو ماشاءاللہ جو جہاں ہیں وہیں اپنی محبت کا پرچم لہراتے رہیں گے تاکہ ہمیں آگے بڑھنے میں کہیں سے کوئی دکت کا احساس نہ ہو سارا مجمع بلکل ایک رنگ میں رنگ گیا ہے نبی کی عشق کا رنگ جس پہ چڑھ جاتا ہے غوثِ آزم کا رنگ جس پہ چڑھ جاتا ہے عشق کا خدا کی قسم وہ رنگ ہندوستان میں بھی کام آتا ہے اور قبرستان میں بھی کام آتا ہے سلامت رہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہندو دل ہے تو دھڑکن مسلمان رہے گا ہندو دل ہے تو دھڑکن مسلمان رہے گا ہم ملکے رہیں گے تو مضبوط ہندوستان رہے گا ماشاءاللہ بس مجھ کو گرم کر دیجئے پھر دیکھیں کیسے کیسے اشار نکلتے ہیں سلامت رہے میرے عطیق حضرات ماشاءاللہ اللہ سلامت رہے اٹھا لیجئے اور ایسا نعرہ میرا پہلا نعرہ جا رہا ہے پہلا زینہ جب ملتا ہے اچھا تو منزل آسان ہو جاتی ہے نعرہ تکبیر ہم اسی پرسنٹ لوگ آواز دیئے بیس پرسنٹ جی ایس ٹی میں چلے گئے آہ تو جی ایس ٹی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اگر آپ حضرات اقدم جی ایس ٹی میں نہیں ہے تو سارا مجمع ذرا سا سو کا سو پرسنٹ بولے گا میں بولتا ہوں جو بھاؤ والے ہیں بھاؤ کھاتے ہیں ہم لوگ غوث والے ہیں مرگا پولاؤ کھاتے ہیں تو اٹھا کے ذرا سا نعرہ لگا لے نعرہ تکبیر ایج نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ غوثِ آزم جلسے سیرت النبی سرزمینِ رینو کوٹ علماء اہلِ زننٹ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عقیدت کے ساتھ ہندوستان کا ایک بہت اچھی آواز کے مالک شائرِ اسلام حضرتِ توفیق رضا مغل سرائے آپ کے حوالے ہو رہا ہے حسن فیضی دو مصروں میں استقبال کر دیتا ہے کہ آگرہ ممبئی کشمیر نہ شملہ جاؤ خدا جب پیسہ دے تو پہلے مدینہ جاؤ